تو اس لیے سپورٹ کیجئے مودی جی کے سوچ کو سپورٹ کیجئے ان کے سارے پلائنز کو مت اپوزیشنز کیجئے اور مت ان لوگوں کے چال میں آئیے جو بار بار ہر بات کا ثبوت لیتے ہیں جیسے کل دو ویکسین ہماری دیش میں بہت بڑی خوش خبری تھی کہ ہم نے اپنا انڈیجنس ویکسین نکالا اب اس کے اوپر بھی اپوزیشن کو اعتراض ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس موکیش خانہ جی یعنی بھیشپ پتامہ جی یعنی شکتیمان جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بچپد میں شکتیمان شو آپ کا آتا تھا تو میرے متر لوگ جب تک میرے ہاں کیبل نہیں لگا تھا میرا وجاک اڑاتے تھے کہتے تھے اچھا اچھا تم دو درشن پر شکتیمان دیکھتے ہو کیوں کیونکہ میرے ہاں کیبل نہیں لگا تھا جس کے ہاں کیبل لگا تھا وہ بہتر شوز دیکھتا تھا تو میں بھی ان دنوں آپ کا شو دیکھتا تھا شکتیمان ایک سوابیمان کر کے شو آتا تھا وہ دیکھتا تھا اور ایک شانتی یہ تین شوز آتے تھے دو درشن پر اور کچھ دیکھنے لائک ہوتا ہی نہیں تھا تو منورنجن کے لیے آپ کا شو دیکھا کرتا تھا میں اچھا اور اچھا شو آپ نے بنایا بچوں کے لیے اچھا شو بنایا you are India's officially you are India's first should I say super hero character on TV تو بہت اچھا تھا بھیش بھرپیتامہ جی یہ آپ ہیں ایک سو ساٹھ برس کے جعانی آدمی ہیں تو میں آپ کے عزت تو کرتا ہی ہوں لیکن مکیش خاننا جی دیکھئے میں میں دیکھتا ہوں آپ کا کبھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بگرہ دیکھتا ہوں اور آپ جو بات کرتے ہیں سہی کی بات کرتے ہیں انفرچونٹلی یہاں آپ گلت ہو گئے ہیں آپ میکنگ اپنے اپنے اچھا کام کیا ہے کیوں اپنی بیستی کرا رہے ہیں کس کا ساتھ دے رہے ہیں کیوں بیستی کرا رہے ہیں یہ جو آپ جو ریپورٹ بگرہ کیا وہ پچپن پوائنٹ اور کیا باتیں کر رہے ہیں سر یہ واتساپ یونیورسٹی سے آپ کو کوئی فارورڈ آ گیا ہے امریکہ میں کسی نے ریسرچ ریسرچ نے بڑے لیول پہ ریسرچ کیا ہے کہ پورے ورڈ کے جتنے بھی گلوبل لیڈرز ہیں ان میں سے کون سب سے زیادہ پاپلر ہے اپنی کنٹری میں یا ورڈ میں بہت خوش خبری ملی ہمارے انڈیا کے لوگوں کو مجھے بھی خوشیوے سن کر بھی کہ سب سے نمبر ون پر ہمارے دیش کے پردھان مانتری آئے ہیں دھرندر بودی جی آئے ہیں پچپن باک سے 55 پوائنٹ لے کر آئے ہیں یہ جو آپ جو ریپورٹ بغیرہ ہو کیا وہ پچپن پوائنٹ اور کیا باتیں کر رہے ہیں سر یہ واتساپ یونیورسٹی سے آپ کو کوئی فارورڈ آ گیا ہے یہ فارورڈ ایک نیوز کی طرح ایک ریپورٹ کی طرح آپ کو سامنے آیا ہے یہ سب بے کوب بنانا بی جے پی آئی ٹی سل کا کام ہے موڈی جی اس پہ ماہر ہیں he's a classic con artist جو کی پہلے گجرات کو بے کوب بنائے پھر دیش کو بے کوب بنائے پوری دنیا کو بنا رہے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ سے بھی اس ماملے میں آ گئے ہیں اب ڈانالڈ ٹرمپ ان کا جو مطر ہوتا تھا اس کے خلاف ارسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں اس نے جو کواپٹال ہل میں جو حرکت اس نے کروا دی اس کے خلاف اب وہ جیل جائے گا ارسٹ ہوگا اب کیونکہ امریکہ کی جو آڈینس ہے امریکہ کی جو کراؤڈ ہے وہ جادی پڑھی لکھی سمجھدار ہے تو انہوں نے ایک بار گلتی کری لیکن وہ گلتی ریپیٹ نہیں کرتے تو چار سال میں انہوں نے گلتی اپنی سدھان لی اب ڈانالڈ ٹرمپ کو جیل بھیجیں گے وہ لوگ لیکن یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ جادے سیدھے ہیں اور پھر آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں جو واتسائپ فوروڈ لے کے خوش ہو جاتے ہیں پچپن پوائنٹ مہدی جی اور کیا کیا آپ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں مکہ جی اور میکنگ افول افیرسیل لیڈرز ہیں گلوپل کو ان کے نیچے آئے ہیں اور حیرانی کے بات یہ ہوئی کہ ٹرمپ مائنس فیفٹین پر آیا ہے ایون لنڈن کے جو بوریس جانسون ہے وہ بھی مائنس میں آئے ہیں تو کیا اپوزیشن کو نہیں لگتا کہ آپ کیوں ویروت کر رہے ہیں نرندر مہدی جی کیا ہر ہر decision اگر وہ کسان آندھرن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ mini mate نکالتے ہیں اگر وہ CAA کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی mini mate نکالتے ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تین تلاق کے بارے میں تو بھی اس میں آپ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پورا جب ورلڈ اس بات کو مان گیا ہے کہ موڈی جی کی سٹریٹیجی سوچنے کا طریقہ پورے ورلڈ کی لوگ مان گئے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اس بات کو مانا ہے کہ آپ کے دیش میں ایک لیڈر ہے جو صرف اپنی کنٹری کا ہی نہیں پورے ورلڈ کے بارے میں اتنی بڑی سوچ ہے اس کی یہ ماننا شروع کر دیا ہے تو کیا میں اپوزیشن پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گا اور بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے میں تو میں نے یہ بات دو ہزار چولہ میں بھی کہی تھی آپ کیسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں مکیرزی آپ میکنگ افول آف یورسلح آپ سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں نورملی آپ ایک سمجھدار انسان ہیں جتنا مجھے ماننا ہے لیکن آپ کی یہ جو ویڈیو یہ جو آپ نے باتیں کر دی it's very very surprising sir please don't make a fool of yourself آپ کی عزت ہم کرتے ہیں میں وہ بچہ ہوں 10 سال کا 9 سال کا جس نے شکتیمان دیکھا آپ میرے سوپر ہیرو ہیں میں وہ بچہ ہوں 5 سال کا 6 سال کا جس نے بھیش میں پتامہ جی کو دیکھا مہابارت دیکھی اور آپ کی میں نے پچھلے بھی دیکھی ہیں آپ کی جو جو voice ہے جو acting ہے جو larger than life character ہے fantastic ہے کیوں بیستی کرا رہے ہیں مودی جی کے ساتھ ان کے گرگان گا کے کیوں بیستی کرا رہے ہیں ایک وہ کنگنا رناؤت تھی آج کل وہ چپ ہو گئی ہے تو اب آپ شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے وہ پایل رہتگی کر رہی تھی انپم خیر تو پک پک کرتے ہی رہتا ہے سارے دن پلیز نہ کریں مکریش جی پلیز مطلب کچھ تو مطلب دیکھی آپ کی اچت آپ کے ہاتھ میں ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں میں کچھ برا آپ کو نہیں کہنا چاہتا آپ کی محضت کرتا ہوں I really like you as an artist I really like you کیا کر رہے ہیں کیا بولوئے ہیں کچھ بھی بولوئے ہیں آپ ایسے ہی بولوئے ہیں جیسے وہ میری کاموالی ہے نا وہ کہتی ہے کہ آج مودی جی نے یہ جیتا تو کہاں سنا وہ واتسات پہ ہزمن نے دکھایا کیا کرتے ہیں کہاں گے کہاں سے کیا یہ ریپورٹ لیا ہے کیا یہ ریپورٹ سے بھاج اپا کہ ایٹی سل دید دیال اپا دیائے مارک پہ ہیڈ آفیس پہ بنتی ہے سر کیا بات کر رہے ہیں سام اچھے لیٹرز ہیں ایڈوانی جی کامال کے لیٹر ہیں اور بھی جتنے بھی ہیں وہ سب بڑے بڑے اچھے اچھے لیٹرز بڑے بڑے ہیں پر جو نمینتہ اس شکس میں ان شکس میں ان شکس میں اندر اندر بودی جی کی شکس میں وہ نمینتہ کسی کے اندر نہیں اگر اور کوئی پی ایم بن کر آتا ہے دیش وہی رفتار سے چکے گا لیکن یہ نیا بندہ جو سدنلی بجرات سے اوبرا ہے اور جس کے اندر اتنا کچھ دکھ رہا ہے سٹریٹیج دکھ رہی ہے ان کے اندر کچھ نمینتہ ہے تو دیش جو ہے وہ پرگتی کے راہ پر سپیڈ سے چل سکتا ہے میری بات کو کئی لوگ نے نہیں مانا لیکن بات صحیح صحبت ہوئی مجوریٹی سے تھنڈرن مجوریٹی سے موڈی جی دوہزار چودہ میں جیتے اس کے بعد پھر الیکشن آیا چار سال کے بعد پھر دوسری بار جیتے تو موڈی جی کہ میں اوپن لی کہتا ہوں کہ ہمارے دیش کا کچھ بلکس ہمارے دیش بہت کانپلیکس سیچویشن سے گزر رہا ہے پاپولیشن تو بہت بڑی ہے لیکن لیکن مسئلے بہت ہیں چھوٹے سے لیبل سے لیکن بڑے لیسے اور اوپر سے اپوڈیشن پارٹی ہیں کبھی کبھی دھرم کے نام پہ لڑتے ہیں تو کبھی آرکشان کے نام پہ لڑتے ہیں تو کبھی سبھالا ایتنا ایزی نہیں ہے بھارت جیسے وشالد دیش جس پہ ہم کہتے ہیں ویوڈیتا میں بھی انیکتا میں بھی ایکتا ہے لیکن لیکن پروبلمز بھی ہوتا نہیں ہیں بات موڈی جی ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں اور میں اوپرلی کہتا ہوں کہ اگر ہمارا دیش پرگتی کر سکتا ہے تو صرف موڈی جی کے نترکتوں میں کر سکتا ہے اگر ان کو کسی بھی طرح سے پلاننگ کر کے کچھ بھی کر کے الگ الگ طریقوں سے جو ان لوگوں کا اپوڈیشن پر لقش ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم کو اس شخص کو ہٹانا ہے اوپرلی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دیش کا فائدہ ہم نے کرنا ہے اگر ان کو ہٹا دیا تو دیش پھر چلا جائے گا پیچھے اور دیش کا اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں دوسری بار کہنا چاہوں گا موڈی جی کے نترکتوں میں ہی ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں تھوڑا سا کچھ سوال آپ سے پوچھی لیتا ہوں کیونکہ اب آپ نے اتنی بات کر لی تو میں کچھ پوچھ لیتا ہوں ان سوالوں کا موکیش خاندہ جی جنا جواب دیجئے گا پہلا موڈی جی نے کہا کہ موڈی جی چھ سال کے عمر میں چائے بیچتے تھے موڈی جی نے کہا کہ میں اس ریلوے سٹیشن پر چائے بیچا کرتا تھا اس پلائٹ فارم پر چائے بیچا کرتا تھا ان سے پوچھا گیا کتنے کا چائے بیچتے تھے تو دو روپے کا چائے بیچتا تھا جب موڈی جی چھ برس کے تھے تو سمیں لگایا جا رہا ہے انیس سو پچپن انیس سو پچاس کا سمیں انیس سو پچپن انیس سو پچاس کے سمیں موڈی جی جب چھ برس کے تھے تب دو روپے کی چائے نہیں بیچا کرتی تھی دس پیسے اور پانچ پیسے کی چائے بیچا کرتی تھی دو روپے میں تو چائے کے آپ چائے کے آدھا آدھی آپ ٹپری لگا سکتے تھے پوری دکان لگا سکتے تھے دو روپے میں تو پہلا تو یہ جھوٹ اس کے بارے میں جانیے یہ سب چلے آ رہا ہے آج کے تارک میں دیکھئے موڈی جی میں کیا بولوں مکیش کھننا جی نیپولین ہن لے لکھی think and grow rich لاکھوں ملین کپیز بھی نیپولین ہن کا بڑا نام آ گیا ہے لیکن آگے جا کے جب ریسرچ کیا گیا تو پتا کیا گیا کہ نیپولین ہن کی اس کتاب کی پوری فاؤنڈیشن جو ہے وہ سکیم اور جھوٹ پر آدار تھی سارا کچھ جھوٹ سارا کچھ جھوٹ نیپولین ہن لے لی اس میں کہانی سناتا تھا میں اس پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا اس پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا انڈو کانگے نے مجھے یہ کہانی بتائی انڈو کانگے نے مجھے کہا کہ یہ کتاب لکھو سب جھوٹ فریب تھا یہ نیپولین ہن لے لکھی سچائی ہے ٹھیک ہے میں بس ایک اگزیمپل کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی جس پلیٹفورم پہ چائے بیشا کرتے تو پایا گیا وہ پلیٹفورم سترہ سال بات بنا وہاں تھا ہی نہیں جس کی وہ بات کرتے تھے تو چائے کب بیچ ہوئے تھے موڈی جی نے انٹائر پولیٹیکل سائنس میں پوری ڈگری کر لی ماسٹرز کر لیا بی اے کہاں سے کیا وہ نہیں پتا لیکن امے کر لیا وہاں سے انٹائر پولیٹیکل سائنس کی کوئی ڈگری ہی نہیں ہوتی ہے پوری دنیا میں پورے وشوہ میں بات بھی بولا گیا کہ اوپن سکولنگ سے کر لیا کون ان کے ساتھ پڑھا کس نے ان کو پڑھایا چار نہ سٹوڈنٹ ہے نہ چار پروفیسر ہیں کیا بولے دیکھیں جھوٹ کی بہت لمبی لسٹ ہے اس پر میں ایک گھنٹہ ویڈیو بنا سکتا آپ ایسا کریے بکر جی آپ میں ڈیبیٹ کر لیتے ایک بار آپ مہودی جی کے پکش میں بات کریے اور میں مہودی جی کے سچا ہی آپ کو بتاؤں گا at a place of your choice time of your choice ہم اس ڈیبیٹ کے لیے میں آپ کو نمطر دے رہا ہوں کبھی آپ جب بولیں گے ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن پلیز اس پرکار کا جھوٹ افوہ اور بے تکی کی باتیں نہ کریے کچھ بچے آج بھی آپ کو فالو کرتے ہیں کچھ پڑھے لکھے کچھ حد پر لوگ بھی فالو کرتے ہوں گے آپ کو بہت لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کے چہنے والے آپ کو فالو کرتے ہیں کیوں ان کے سامنے اپنا مجاگ بنا رہے ہیں اور کہیں کوئی گلتی سے آپ کی بات ستے مان لے تو کیوں اس کو گمرا کر رہے ہیں please don't do this موکیش کھنڈا جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہمارے دیش کا پردھان منتری ماننیا عونریبل آدھرنیا مودی جی ایک بہت ہی بڑیہ کون آٹسٹ ہے بہت بھاری جھوٹا ہے بہت بھاری فریبی آدمی ہے امریکہ کی کراؤڈ نے چار سال میں اپنی مستیک سمجھ لی آج وہ donald trump کو جیل بھیجنے والے ہیں ہمارے یہاں public کو دیر سے سمجھ بے آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستے جھوٹ ہو جاتا ہے جھوٹ ستے ہو جاتا ہے اور اگر آپ جیسے سمجھدار لوگ اور popular لوگ اس قسم کا جھوٹ فریب پھیلانے لگیں گے اور مودی بھکتی اندبھکتی کرنے لگیں گے تو پھر مافی چاہتا ہوں سر نو سال کی عمر میں وہ شکتیمان جو سپر ہیرو کیریکٹر تھا وہ جو پیڈیسٹل پہ جو آپ کو چڑھایا اس سے نیچے اتارنا پڑے گا بھیش پر پتامہ اس سے بڑا تو کوئی پیڈیسٹل ہو ہی نہیں سکتا آپ اس پیڈیسٹل پہ ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں کس کی اندبھکتی کر رہے ہیں کس کی اندبھکتی کر رہے ہیں پلیز پلیز نہ کریں موکش جی جب آپ کہیں گے ہم لوگ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں آپ موڈی جی کے گھرگان گانا میں موڈی جی کے سچائی بتاؤں گا anytime anywhere I am ready for such a debate with you but please 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 میں بہت آپ کی عزت کرتا ہوں پلیز آپ میرے شکتیمان ہیں آپ میرے بھیش میں پتامہ ہیں آپ گلت کر ہی نہیں سکتے پلیز یہاں پہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں آج جوڑتا ہوں جائے کے ساتھ جائے بارت